پاکستان کے پردان منتری عمران خان کی مشکلیں کم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی ہے دنیا بھر میں بھارت کے خلاف محول بنانے کی کوششوں میں جھٹے عمران کے خلاف ان کے ہی ملک میں محول بن رہا ہے سمیت علیام اسلام فضل کنیتا مولانا فضل الرحمان کی اگوائی میں بپکچ کا آزادی مارچ گروہ رات اسلام آباد پہنچ گیا آزادی مارچ کے جریعے عمران خان کا جم کر بھی رود ہو رہا ہے اور ان کے استیفے کی مانگ کی جا رہی ہے عمران خان کے سرکار کے خلاف لوگوں کا گصہ اتنا بھڑکا ہوا ہے کہ ہزاروں پر ترسنکاری گروہ رات بھر رازدھانی اسلام آباد کی سڑکوں پر عمران کے خلاف نارواجی کرتے رہے آج ایک وار پھر وہ اسلام آباد میں مارچ کریں گے پاکستان کی کئی بپکچی پاٹیاں کا بھی آزادی مارچ کو سمرتن مل رہا ہے گروہ رات کو بپکچی عوام نسنل پاٹی کے کارے کرتا آزادی مارچ میں سامل ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے بپکچ عمران خان کے استیفے کی مانگ کر رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ عمران سرکار بھرشت طریقے سے ستہ میں بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان کو جبرتستی پردھان منطرے بنایا گیا ہے اسے لے کر انہیں ایک قطعی بھروشہ نہیں ہے عمران خان وہ نیتہ ہیں جو جبرتستی کر کے ستہ میں بیٹھ گئے ہیں اسے جنادیس حاصل نہیں ہے جبکہ پردھان منطرے عمران خان نے صاف کر دیا ہے کہ ان کے استیفے دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے مارچ کے مدے نظر اسلام آباد میں شینہ طلب کر دی گئی ہے اور سینیکو نے سمبیدن سل اسطحانوں پر سرکچہ سنبھال لی ہے اسلام آباد پہنچنے پر ہونے والے کئی کارکرم کو لے کر بپکچی دلوں کی طرف سے پہلے ہی الگ الگ باتیں آ رہی تھیں لیکن اب سرکار کے خلاف ایک ہوتے نجل آ رہی ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس بات پر شہمتی ہو گئی ہے کہ کل یعنی کی گروبار کو کوئی بھی جلسہ اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پاکستان مسلم لگن آواز کے نتاؤں نے ایک ویان میں کہا تھا کہ دیس میں گروبار کو ہوئے بھیسن ریل حادثے کے کارن آج گروبار کو اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا کل یعنی کی آج سکروبار کو زمے کی نماز کے بعد جلسہ کیا جائے گا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک مارچ سانتی پرنے رہا ہے سرکار نے بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کیا ہے لیکن دیش کی رازدھانی میں کسی بھی اپریے گھٹنا سے نپٹنے کے لیے سمبیدن سل علاقوں میں سینہ تینات کر دی گئی ہے سہر میں سوی اسکول، کالیج اور ویس ویدیالے بند ہیں ٹریفک پولیس نے کچھ راستوں کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے اور کچھ جگہوں پر روٹ بدل دیا گیا ہے پاکستان کے گریم منتری اعزاد ساہ نے کہا کہ اگر مارچ میں شامل لوگ قانون کا پالن کریں گے تو سرکار ان کے لیے سبھی سبیدھائیں مہیا کرائے گی اور انہیں ایسا لگے گا کہ کسی فائف اسٹار ہوتل میں ٹکے ہوئے ہیں اس پیس مولانا فضل کے اگلے قدم کو لے کر لوگوں میں اتصاہ بنی ہوئی ہے ان کے حوالے سے پہلے ہی کئی نتاؤں کا بیان آ گیا تھا کہ وہ دھرنا نہیں دیں گے لیکن اب اس ریپورٹ میں بات کہی جا رہی ہے کہ مولانا کا کہنا ہے کہ مارچ میں مارچ اور دھرنا دونوں سامل ہوتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران سرکار کے زدھیپے تک ان کا یہ مارچ جاری رہے گا اب تو عمران خان اپنے ہی گھر میں ایسے گھیرے ہیں جیسے اس سے باہر نکلنا اب اتنا آشان عمران خان کے لیے نہیں ہے بیتے سال جولائے میں پاکستان کی ستہ میں آئے تھے عمران خان پردھان منتری بننے کے بعد سہیں انہیں بھارت سے بات چیت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی تک چور لگا چکے ہیں لیکن نریندر موڈی نے انہیں کوئی توجہ نہیں بھارت کے ترضیح نہ دینے کی توجہ پاکستان برشو پرانا رویہ تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگے سے دوستی کرتا ہے اور پیچھے سے چھوڑا گھوکتا ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان بڑے ہی چالاک ہیں اور بار بار وہ ید کی دھمکی دیتے ہیں پرمانو ید کی دڑھبکی دیتے ہیں جب وہ کسمیر سے دھارہ تن سو ستر ہٹنے کے بعد پاکستان کا یہ رویہ ہے کہ لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر عمران خان چاہتے کیا ہیں لیکن اتنا تو صاف ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو بھی رستے ہیں اس سے عمران خان اب خود اپنے گھر میں پریشان ہو گئے ہیں وپچ لاغاتار سوال اٹھا رہی ہے کہ عمران خان کو کرسی سے ہٹنا چاہیے کئی ایسے نیتہ ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان جواردستی ستہ میں آئے تھے اور انہیں جواردستی پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا دیا گیا تھا اور اب انہیں یہ برداس نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پردھان منتری عمران خان پاکستان کے پردھان منتری پد سے استیفہ دیں اور کوئی دوسرا پردھان منتری اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان بنے رہیں گے یا کہ وہ ستہ سے پاپس لوٹیں گے کیونکہ جس طرح سے سوال اٹھ رہے ہیں اس سے ساپ جاہیر ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان اب زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں پاکستان پردھان منتری کی روپ میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور جو درسک ایچ سی ای نیوز پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں دھنیواد